ہماری عارضوں کے فکر کرتے تو کچھ اور بات ہوتی ہماری حسرت کا خیال رکھتے تو ایک الگ شام ہوتی آج وہ بھی پشتا رہا ہوگا میرا ساتھ چھوڑ کر اگر ساتھ ساتھ چلتے تو کچھ اور بات ہوتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیوز چینل پر یہ کیسی شائرییں آنے لگی ہیں محبت کے اظہار ہونے لگے ہیں اور اینکر کھڑا ہو کر شائری سنا رہا ہے ٹھہر جائیے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شائری کہہ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے راگو چڑھا راگو چڑھا نے کانگریس کے اوپر کٹاک شکرنے سے پہلے شاید پارٹی کا پردشن نہیں دیکھا اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو چلیے ہم وہ بات آپ کو بتا لیتے ہیں جو راگو چڑھا آپ کو نہیں بتا پائے نمسکار میرا نام افی ہندوستانی ہے آپ انسائیڈ سٹوری دیکھ رہے ہو انسائیڈ سٹوری میں آج میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں جو راگو چڑھا بتانے سے بھول گئے یا بچ گئے آم آدمی پارٹی کا حشر ہریانہ میں کیا ہوا آج انسائیڈ سٹوری میں یہی میں آپ کو بتاؤں گا آم آدمی پارٹی میدان میں چناؤ لڑنے کو تو خود پڑی لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ دلی نہیں ہے جہاں پر آپ کی حکومت چلتی ہے یہ ہریانہ ہیں یہاں کی کھاٹ پر بیٹھ کر ہکے کا دم لگاتے ہوئے سیاست کی تابیر انہی کی جاتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ میں آدمی پارٹی کا لیکھا جھوکا کیا رہا ہے اور راگو چڑھا جو کانگریس پر کٹاکش کر رہے ہیں کانگریس کا مزاک بنا رہے ہیں آخر ان کی پارٹی نے ہریانہ میں کیا کیا ذرا یہ سن لیجئے فیکٹس اور فگر پر باگ کر لیتے ہیں انسائیڈ سٹوری ہریانہ میں بی جی پی کے کھاتے میں 48 سیٹے گئی تو وہیں کانگریس کے کھاتے میں 37 سیٹے گئی اور اب آپ آپ کے کھاتے کی سیٹوں پر بھی نظر ماریے گا زیرو شون یعنی کچھ بھی نہیں جھولی کھالی تب جا کر راگو چڑھا اتنی بات کر رہے ہیں اور فیکٹ اور فگر سمجھے لیتے ہیں بی جے پی کو کل وہاں پر 55 لاکھ 48,800 ووٹ ملے جو کل ووٹوں کا 49 دس املاو 94 پرتیشت ہے اب کانگریس کو وہاں پر 54 لاکھ 3600 دو ووٹ پر لے ہیں جو کل ووٹوں کا 49 دس املاو 09 پرتیشت ہے یعنی فرق کتنا ہوا پوائنٹ میں فرق سبجھنے کی کوشش کیجئے گا لگ بگ سیم سا ہے اب آماد میں پارٹی کے حشر کو ذرا دیکھ لیتے ہیں آماد میں پارٹی کو جو حریانہ ویدانسابہ چناؤ میں کل 2 لاکھ 48,455 ووٹ ملے ہیں 2 لاکھ 48,455 جو کل ووٹوں کا ایک دشملہ سات نو ہیں اب آپ ذرا نازہ لگائیے کہ جتنے ووٹ آماد میں پارٹی کو ملے ہیں اس سے کچھ کم جا کر بھاجپا اور کانگریس کا ووٹ پرتیشت میں انتر ہے راگو چڑھا تب جا کر اتنا بات وہاں پر کر رہے ہیں اتنے کٹاک شکل کانگریس اور بیجی پی کے بیچ میں 1,18,198 ووٹوں کا انتر ہے بیجی پی کو کانگریس سے 11 سیٹے ادھک ملی ہیں لیکن نتیجے دکھ رہا ہے کہ ہریانہ کی جنتہ کو اس بار آماد میں پارٹی کے وعدوں پر وشواسی نہیں ہوا چناؤں میں آماد میں پارٹی ایک بھی سیٹ جیت نہیں پائی کئی سیٹوں پر تو پارٹی کے امیدواروں کو کیول 600 اور 800 ووٹ ہی حاصل ہوئے ہیں کیول 600 اور 800 اور کئی جگہ تو نوٹا سے بھی کم ووٹ ملے ہیں آماد میں پارٹی کے کانڈیڈیٹ کو یہ وہ پارٹی ہے جو ہریانہ جیتنے کا ڈعویٰ کر رہی تھی یہ وہ پارٹی ہے جس کے سب سے بڑے نیتا اروند کیجریوال انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے بینا ہریانہ میں کوئی بھی پارٹی اپنے دمپر سرکار بنا ہی نہیں پائے گی سن لیجئے سارے فیکٹ ان فگر انسائیڈ سٹوری میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور پروف کے ساتھ میں دکھا رہا ہوں اروند کیجریوال کی اس ویڈیو کو ذرا دیکھ اور سن لیجئے جس میں کیجریوال صاف طور پر کہہ رہے کہ ہمارے بینا ہریانہ کی کلپنا نہیں ہمارے بینا ہریانہ سرکار بنے گی نہیں ہمارے بینا کوئی پارٹی اسطرق میں آئے گی نہیں سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال تو مہدی جی کو یہ لگا کیجریوال اتنے کام کر رہا ہے سارے کام کر رہا ہے پہلے دلی جیت گیا پھر پنجات جیت گیا بریانہ جیت جائے گا گجرات جیت جائے گا اس کو روکو اس کے کام روکو اس کو بے ایمان ثابت کرو تو انہوں نے میرے کو مکڑ کے جین میں ڈا دیا آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں آپ کو پانچ گارنٹی دے کے جا رہا ہوں یہ کیجریوال کی گارنٹی ہے یاد رکھنا ہے یہ جتنے کام میں کہہ رہا ہوں یہ کر کے آیا ہوں پہلی گارنٹی آم آدمی پارٹی کو بوٹ دے دو جھاڑو پہ بوٹ دے دو آپ کی ایک مہینے کے اندر سب کی بجلی مفت کر دوں گا بجلی چوبیس گھنٹے کر دوں گا اور جتنے آپ کے پرانے بل بکایا بل ہیں جتنے بکایا جیسے کئی بار گلت بل آ جاتا ہے پھر آج میں بڑھتا نہیں ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا کسی کا پچاس ہزار ہوگا کسی کا دل ایک لاکھ ہوگا سارے بکایا بل جیرو کر دیے جائیں گے سارے بکایا بل ماف کر دیے جائیں دوسری گارنٹی جیسے دلی میں شاندار سرکاری سکول بنائے آپ کے بچوں کے لیے اچھی شکشہ کا انتجام کر دوں گا تیسری گارنٹی جیسے دلی میں شاندار محلہ کلینک بنائے سرکاری اسپطال بنائے ایسے ہی آپ کے لیے اچھے سرکاری اسپطال اور محلہ کلینک بنائیں گے آپ کے لیے فری علاج کا انتجام کریں گے چوتھی گارنٹی آپ کے بچوں کے لیے روزگار کا انتجام کریں گے اور پانچویں گارنٹی جتنی ماں بہنے بیٹھی ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر مہیلہ کے ایکاؤنٹ میں ہر مہینے ہجار ہجار روپے ڈلوانے کا کام کریں گے ڈلی میں شروع کرنے جا رہے ہیں ابھی جلدی اب آپ میر سے پوچھوگے کہ جریوال جیتنی بڑی بڑی گارنٹی کر رہے ہو جیتوگے کیا دوستو اگر یہ میرے کو تین مہینے پہلے چھوڑ دیتے آج اریانے میں ہم آدمی پارٹی کی سرکار ہوں جہاں جا رہا ہوں اتنا جبردست سمرتھن مل رہے ہیں لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا بشواس دے رہے ہیں لیکن پھر بھی آج میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں جو بھی سرکار بنے گی اریانے میں اتنی سیٹ آ رہی ہے ہم آدمی پارٹی کی ہمارے بینا سرکار نہیں بنے گی اور اس میں یہاں کی سیٹ آپ کے ستیش یادف جی کی سیٹ پکی ہونی چاہیے ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سیٹ آٹھ تاریخ کو جب نتیجے آئیں گے پورے اریانے میں سب سے پہلی سیٹ یہ ہی ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ مارجن کی سیٹ یہ ہی ہونی چاہیے اب اس کو ہم آور کانفیڈنٹ کہیں یا پھر ہاری ہوئی وہ بازی کہیں جو کیجریوال نے جیل سے نکلنے کے بعد کھیلی سمجھ تو گئے ہوگے آپ کو انسی بازی کی بات کر رہا ہوں کیجریوال نے جیل سے نکلنے کے بعد جو بازی کھیلی وہ بازی یہ تھی کہ مکہ منتری پت کو چھوٹیا آتیشی کو مکہ منتری بنا دیا دل لی کا اروند کہجریوال نے سوچا کہ ہریانہ میں اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت میں دے دیتا ہوں یہ بازی کے لیے اور وہ پھیل ہو گئے اروند کہجریوال کی اس بازی کے دم پر ہی ہمارے بنا تو کوئی بھی پارٹی ہریانہ میں آہی نہیں سکتی باقی نیتا کہتے ہیں کہ ہریانہ تو ہم جیتے ہوئے ہیں ہریانہ کا بیٹا کے نام سے اروند کہجریوال کو وہاں پر پیش کیا گیا تھا ہریانہ کا بیٹا کہا گیا تھا کہ اروند کہجریوال نے جو انقلاب ڈلی اور پنجاب میں لے کے آئے ہیں وہ ہریانہ میں لائیں گے امید جتائی جا رہی تھی کہ اروند کہجریوال کی پارٹی بیجوپی اور کانگریس کے اوپر آئے گی یہ سارے بیان یہ ساری باتیں آب آدمی پارٹی کے وہ نیتاؤں کی ہیں جو آج دھراش آئی ہیں جو آج نراش ہے جو آج ہارے ہوئے ہیں لیکن انسائیڈ سٹوری مزار ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آب آدمی پارٹی ہاری کانگریس دوسری سب سے بڑی پارٹی بنی آب آدمی پارٹی کا استیتو زیرو رہا آب آدمی پارٹی کے وعدوں کو ہریانہ کی جنتہ نے نکار دیا آب آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر وہاں کے لوگوں نے وشواست نہیں کیا آب آدمی پارٹی کو زمین بنانے کے لیے جگہ نہیں دی آب آدمی پارٹی کو آب آدمی پارٹی کے نیتاؤں کانگریس کے اوپر کٹاکش کرتے ہیں شائریاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے ساتھ تو کچھ اور ہوتا آجی کیسے ہوتا کیسے ہو سکتا تھا یہ آب آدمی پارٹی یہ بھول گئے کہ ان کی پارٹی نے وہاں پر پردشن کیا کیا ہے بیجی پی نمبر ایک پارٹی بنی کانگریس نمبر دو پارٹی بنی آپ نمبر دو پارٹی کے اوپر کٹاکش کر رہے ہیں اپنے اوپر دیکھنی رہے جہاں کیے آب آدمی پارٹی کے نیتاؤں اروین کیجریوال صاحب راگف چڑڑا صاحب ذرا اپنے پارٹی کے کام کاس پر پردشن پر نظر ڈالیے اور دیکھئے کہاں پر چوک ہو گئی گھریانا میں بڑی بڑی باتیں گھباروں کی طرح جو پھوٹی ہیں وہ کہاں پر گلتی ہوئی ہے آپ سے دوسری پارٹی کے اوپر مر جائیے حالی کہ ہم کسی کے پر وقت نہیں ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آب اپنے پارٹی کے انتے ہیں جب اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو پھر دعوے پر خارا نہیں اتر کے دوسری کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں کیوں ڈالنے ہیں بھائی سوچنے کی ضرورت ہے خیر آب آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو دار میں آئے گی ستہ پر خوابیز ہوگی کانگریس کو دوبارہ سے وپکش میں بیٹھنا پڑے گا آم آدمی پارٹی زیرو ہو گئی جے جے پی زیرو ہو گئی انہیں لوگ کو کچھ تھوڑا سے انسائیڈ سٹوری میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑے خبروں کو لگتار دیکھنے کے لیے آپ چڑھ رہیے ہمارے چینل کے ساتھ میں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے دیجئے اجازم نمسکار آتا